موسیقی اسلام علیکم میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کی فضائی افواج کے درمیان دونوں ملکوں کے جوہری طاقت بننے کے بعد کارگل کی لڑائی کے بعد پہلا فضائی ٹاکرہ ستائیس فروری دوہزار انیس کو ہوا تھا جس میں اللہ پاکی کرم نوازی اور مدد غیب سے پاکستان کو بھرپور کامیابی نصیب ہوئی تھی فضائی جنگوں اور جھڑپوں کا تجربہ رکھنے والے دنیا بھر کے مائرنگ کے لیے ٹاکرہ بہت بڑی خبر بن کر سامنے آیا تھا اندازہ کیجئے کہ بھارت کے پاس ائر فورسز کے اکتیس اسکوڈن ہیں اور رافل تیارے ملنے کے بعد تو اس کے پاس بہت سارے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس کل گیارہ اسکوڈن ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے شاہینوں اور تمام گراؤن کی فورسز کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ وہ وسائل کی تعداد نہیں بلکہ خدا کی رحمت اور اپنے ایمان کو مدد نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے جنگ مورقہ بدر کا میدان ہوتا ہے اور کانوں میں اللہ کا یہ حکم گونجنے لگتا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کو دس دس قفار پر بھاری کر دیں گے اور اللہ کے اس فرمان کا یقین قامل لگتے ہوئے پاکستان کی فورسز کا ہر سپاہی بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہتا ہے ستائیس فروری دوہزار انیس کو پاکستان کے ائر فورسز کے شاہینوں کے آتھوں دو مگ تیارے گرنے کے بعد بھارت کی فورسز میں پیدا ہونے والی افرا تفریقہ یہ عالم تھا کہ سرینگر ائر بیس پر نسب انڈین اسپائیڈر ائر ڈیفنس میزل سٹم نے بدحواسی میں اپنے ہی بھارتی ہیلیکاپٹر کو یہ سمجھ کر نشانہ بنایا تھا کہ اس میں پاکستان نے بڑھگاہ میں اتانے کیلئے اپنے جو ہیں وہ اسپیشل فورسز کے لوگ بھیجے ہیں اس بدحواسی اور خوف و دہشت نے انڈین ائر فورسز کے مزید چھے لوگ بھی ہلاک کر دیئے تھے جس پر انڈین ائر فورس کے ائر چیف مارشل راکش کمار سنگھ نے دلی میں میڈیا کیک کیے گئے سوالات پر صرف اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ میزائے لگنے سے ہمارا ہی ہی ہیلیکاپٹر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر شولوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی بھارت کی بدحواسیوں اور اس کی فورسز کے دو مک تیاروں کے زمین بوس ہونے کے بعد ان کی پسترین مورال کو نرندر موڈی نے اپنے بار بار کے خطابات کے ذریعے بڑھاوا دینے کے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن بھارتی فورسز کے ذہنوں سے یہ بات نیکل ہی نہیں رہی تھی کہ پاکستان کی ائر فورس اس قدر مہارت رکھتی ہے کہ اس نے ایک ہی پل میں دو مک تیارے گرانے کے علاوہ بھارت کے انتہائی ماہر وگ کمانڈر ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا ناظرین اس سے قبل بھارت کے ہائے ویلیو پوائنٹس کے اردگرد پاکستان کے گرائے جانے والے میزائلوں کا ڈر بھی بھارت کو ستانے لگا تھا اور اس کے بعد بھارت اپنے ایک ایم آئی سترہ ہیلیکاپٹر کو دو ٹکڑوں میں جلتا ہوا دے کر بھارتی فوج کا بچا کچا حوصلہ بھی جواب دے گیا تھا فروری دوہزار انیس کی اس فضائی جھڑک کو ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ بید گیا تھا اس دوران بھارتی ائر فورس کے سینئر افسران اور اس کے چیف سمیت بھارتیہ جنتہ پارٹی اور میڈیا کے لوگ سب مل کر لگاتار کوششیں کرتے رہے کہ اپنے جوانوں اور جونئر افسران کے دلوں سے پاکستان کا خوف نکال دیں اور اسی سلسلے میں نرندر مودی کے اس بیان نے یہ قیتے میں ان کے دلوں میں اور بھی ڈر پیدا کر دیا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافل تیارے آ جاتے تو ہم پھر پاکستان کو سبق سکھا سکتے تھے لیکن بھارت کو پھر بھی اس خفت اور شرمدگی کا مدعوہ نہیں ہو سکا تھا یہ تو ہمارے ملک میں کچھ غدار ہیں جنہوں نے اپنے ان بیانات سے بھارت کو نفسیاتی طور پر حوصلہ دیا ہے کہ مودی کی دھمکی کے سامنے پاکستانی قیادت کی ٹانگی کاپنا شروع ہو گئی تھی اور ابھی نندن کو پاکستان نے امن کا پیغام دینے کیلئے نہیں بلکہ بھارت کے اس الٹی میٹم کے وجہ سے رہا کیا تھا کہ اگر ایسا نہ کیا تو بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا مودی کی دھمکی کے سامنے پاکستانی قیادت کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو گئی تھی اور ابھی نندن کو پاکستان نے امن کا پیغام دینے کیلئے نہیں بلکہ بھارت کے اس الٹی میٹم کے وجہ سے رہا کیا تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان پر بھارت حملہ کر دے گا گلگت بلدستان کے ووٹروں نے میاں نواز شریف اور ان کے حامیوں کے اس منفی بیانیوں کو بری طرح مسترد کرتے ہوئے انہیں شکست فاش دے دی ہے اگر پپلز پارٹی کو کچھ نشستوں پر کامیابیں ملی ہے تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو نے میاں نواز شریف کے بیان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے صاف صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں نواز شریف کی باتیں سن کر حیرانی ہوئی ہے مولانا فضل الرامان جنہوں نے سردار آیا صادق کے گھر ناشتے کی دعوت میں میاں نواز شریف کی درخواست پر قبول ہی اسی لیے کی تھی تاکہ مولانا مسلم نواز کے بیانے کی تائد کرتے ہوئی یہ پیغام دے کے پی ڈی ایم کے سربراہ بھی اس معاملے پر وہی رائے رکھتے ہیں جو آیا صادق نے اسیمبلی کے فلور پر کہا تھا اسی لیے شاید گلگت بلدفتان کے انتخابات میں مولانا کی جماعت کو بھی بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے اور گلگت بلدفتان کے بہادر اور غیور عوام نے ان انتخابات کے ذریعے دنیا بھر کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ انہیں مودی اور اس کے وکیلوں کا کوئی بیانیاں قابل قبول نہیں ہے افسوس کے دیامر بھاشا ڈیم کے ارد گرد کی آبادیوں میں نواز لیگ اپنی انتخابی مومن میں وہی باتیں دور آ رہی ہے جو بھارت کا وزیر آزم نرے در مودی اپنی تقریروں میں کرتا رہا ہے بھاشا ڈیم کی تامیر کے خلاف بھارت نے دنیا کے ہر فورم پر یہ کہتے ہوئے رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ہے لیکن کسی نے بھی بھارت کی باتوں پر کان نہیں دھرا سمجھ نہیں آتی کہ گلگت بلدستان میں بجلی اور پانی کے منصوبے پر نون لیگ کے منفی بیانی ہے نون لیگ جو ہے منفی بیانی کا حامل کیوں بن رہی ہے حال یا انتخابات میں دیامر بھاشا ڈیم کے لوگوں کو قومی منصوبوں کے خلاف اکسا کر یہ کس کو پیغام دیا جا رہا ہے دیوالی کے موقع پر انڈین ائر فورس کے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی نے پھر سے سردار آیاس حادق کی قومی اسیمبلی میں کی گئی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے شکست خوردہ ائر فورس کے مورال کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھارتی ائر فورس کی شکست کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت بھی بھارت نے اپنی شکست کو جھوٹ کے اس پردے میں چھپانے کی کوشش کی تھی کہ انڈین ائر فورس نے بھی پاکستان کا ایک ایف سولہ تیارہ مار گرایا ہے لیکن جب دنیا بھر کے دفاعی اور سفارتی مارین کے ساتھ میڈیا بھی اپنے بھرپور کوششوں کے باوجود اس کی تصدیق کرنے میں ناکام رہا تو بھارت عالمی میڈیا میں بگ لیں جھانکنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا دوسری جانے پاکستان نے صرف مک تیارے کو گرانے کا دعویٰ کیا تھا بلکہ اس کا ملبہ دنیا کو دکھا کر سچ ثابت کیا بلکہ ایک بھارتی پائلٹ کو بھی اپنا قیدی بنا لیا تھا لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ بھارت کو دنیا بھر میں ہونے والی اپنی سبکی کو پاکستان کی قومی اسیمبلی میں حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے والے ایک خطاب کے ذریعے دھونے کا بہانہ مل گیا وہ بھارت جسے اپنی شقست اور جگہ حسائی پر کہیں موں چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی اس نے اپنی میڈیا کے ذریعے اس بیانیے کو اس قدر غل مچایا کہ پاکستان کو بیک فٹ پر لاکھڑا کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان میں اس بیانے پر جو الیکشن میں بھی بری طرح پٹ گئے تھے بھارت ان کے بیانیے کے ساتھ کس طرح کامیابی کا دعویٰ کر سکتا ہے دنیا بھر کے میڈیا کی رپورٹنگ ابھی نندن کا پاکستانی حراست میں دیا گیا بیان اور بھارتی تیارے کا ملبہ ایسے ناقابل تردید حقائق ہیں جو کبھی بھی اس دعوی شرمندگی کو بھارتی چہرے سے دھوننے نہیں دیں گے لیکن یہاں موجود منفی بیانیاں رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات اور قومی منصوبوں کو متنازعہ بنا کر وہ کس کی زبان بول رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ